اسلام علیکم ویلکم ٹو دیسی نسخے پی کے دیسی نسخے پی کے کی جانب سے خوش آمدید دوستو میں آپ کی خدمہ میں عبدالشہباز حاضر ہوں اچھا دوستو آج میں آپ کو ایک ایسی چیز بتا رہا ہوں کہ جو میرا آخری نچوڑا ہے اور میری یہ فیورٹ سے فیورٹ چیز ہے یہ ان لوگوں کے لیے جن کی بیویاں ٹھنڈی ہیں گرم نہیں ہو رہی تو اس کی کہانی میں آپ کو بتاتا ہوں ایک ایسی کہ ٹھیک ہے کومنٹس میں آپ جو بھی کہیں لیکن ایسے راز حکیموں کے پاس ہوتے ہیں وہ ہر کام کرتے ہیں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو وہ اور بندہ میں وہ ہوں میں کوئی چیز چھپائی نہیں آج تک آپ تک واضح کر دی تو مجھے کافی کالز ہیں کافی کومنٹس ہیں تو میں یہ نہیں کہتا کہ فلاں بندے تھے لیکن کچھ میری ویورٹ آؤٹ کانٹری سے شادیاں کرنا چاہتے ہیں گوریوں سے تو انہوں نے کہا کہ ایسی چیز دیں کہ وہ ہماری دیوانی ہو جائیں اور ان عورتوں کے لئے یہ بھی خاص الخاص نسخہ ہے وہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جن کی شرمگاہ کھل چکی ہے یا نارمل ڈیلیوری کی وجہ سے یا پھر لیکوریا کی وجہ سے تو وہ بھی یہ چیز لگائیں گی وہ بھی ٹائٹ ہو جائے گی بلکل سخت دوران جمع اور عورت کو ایسی لذت ملتی ہے نا کہ وہ تو ایک پل کے لیے وہ پوری دنیا جہاں بھول جاتی ہے یہ میرا آزمودہ ہے تو دوستو یہ چھ مہینے پہلے میں نے ایک آدمی کو بنا کے دیا تھا ہمارے اپنے علاقے کا ہے تو اس نے اپنے گھر کے بجائے کہیں اور جا کے استعمال کیا یعنی کہ جا کے اس نے کوٹھے پہ گیا جہاں پہ عام زبان میں سچ بات ہے کہ ایک کوبہ خانہ گیا اس نے مجھے بتائے بغیر مجھے گھر کا کہہ کر مجھے بتائے بغیر وہ کسی عورت کے جو کہ نائٹ شیفٹ چلتی ہیں جو کہ کوٹھے پہ ہوتی ہیں سمجھ گئے ہوں کہ آپ سمجھ دار ہیں تو ان نے کوئی بکنگ وغیرہ کی تو وہاں کی عورتیں جو انہیں کوٹھے پہ جلتی ہیں وہ ڈسچارج نہیں ہوتی ہیں ان کو صرف پیسے سے پیار ہوتا ہے وہ کوئی دلی محبت انسان سے نہیں رکھتے ہیں ڈسچارج نہیں ہوتی ہیں تو اس کو اس نے شاید اس کی کوئی ضد تھی یا کچھ اور تھا کہ اس کو میں کابو میں کرنا ہے اس انسان کا لیکن اس نے بہت اچھا کیا وہ آج عورت کوٹھے والی اس کی وائی فائے بیوی ہے اور توبہ طائب ہو چکی ہے تو یہ چیز میں نے اسے بنا کے دی اس نے جا کے دورانے جمع ایک منٹ پہلے لگا لی نفس پہ یہ قریم اور اس نے جمع کیا دو منٹ میں عورت فارغ ہو گئی اور اس نے یہ کہا کہ مجھے آج تک میں ہزاروں لوگ میرے پاس آئے میں آج تک اتنی سکون اتنی جو مزہ مجھے یہ آج ملا ہے آپ سے ایسا سکون اور مزہ اور اس جمعہ کا وقت میں جو ایسی مجھے لذت ملی مجھے آج تک کہیں نہیں ملی اور ڈسچارج بھی ہوگی اور اس نے اس بندے سے ایسے ریلیشنشپ کیے کہ اس نے یہ بدکاری چھوڑ کر اس کے نکاح میں آ کے گھار میں بیٹھی ہے اس کے میں بلکل جو ہے نا اس نے اس کے گارنٹی دیتا ہوں اور یہ بھی واضح ہے کہ میں اس عورت سے بھی بات کی ہے جس نے مجھے بھی دعائیں دیں کہ مجھے غلط کاموں سے بچا کہ اس انسان نہیں اس کام میں ایک گھرے لوں عورت اور ہاؤس وائف ہوں جو کہ غلط کام سے چھوڑ کر رہی ہوں لیکن اس نے مجھے اب بتایا کہ فلاں حکیم سے میں نے یہ چیز لیتی آپ کو اپنی طرح مائل کرنے کے لیے اور سکون دینے کے لیے تو دوستو زیادی لمبی بحث نہیں کرتے یہ چیز اخیری ہے میری گرنٹیڈ ہے آپ کو یہ نسخہ اگر کہیں کام نہ کرے مات دے تو پھر مجھے کہنا کہ حکیم عزل شباز آپ نے یہ چیز غلط دی تو میری چیزیں ہر چیزیں تھنگٹے کہیں لیکن اپنی وائف پہ استعمال کرنے کسی اور پہ نہیں کرنا یہ میں بار بار کہہ رہا ہوں کیونکہ مجھے کافی سارے لوگوں کی کالزیں ہیں ان کی بیویاں بازدن ہو چکی ہیں اور کسی کے شوہر بازدن ہیں کہ آج کل حالات یہ ایسا ہیں موبائل دورہ ہیں تو دوستو سب سے پہلے آتے ہیں یہ ٹائٹ کرنے کے لئے اور لذت و مسررت حاصل کرنے کے لئے یہ چیز میں دے رہا ہوں سب سے پہلے ہے کبابا اس کے بعد ہے سانٹ مشکفور اکر کرا اچھے والی جو دات میں بھی دیں تو مو کو بھی ہلکی سی سرور دیتی ہے اور سن بھی کرتی ہے اکر کرا اچھے والی اور جامن کا چھلکا یہ بھی سخت کرنے کے لئے ٹائٹ کرنے کے لئے جس کو لیکوریا یا لوزو اس کے لئے یہ چھلکا اور مشکفور زبردست چیز ہیں یہ مرد کے لئے لذت و مسررت کے لئے چیزیں ہیں باقی یہ عورت کے لئے ہیں تین ان کو آپ پیس لیں میں نے پیسا تھا تھوڑا سا بچہ ہوا ہے یہ دیکھ لیں پہلے اتنا پیس ہے کہ میدے کی کرا اس کو تین بار کپڑ چھان کر کے پیسنا ہے مطلب کپڑ چھان کرنا ہے پتلا کپڑا ہو اس میں چھان لیں کچھرا بھینک دیں کیونکہ دوران جمع کچھرا محسوس اندر نہ ہو کیونکہ نازک جگہ ہوتی ہے تو اس کو تین بار آپ نے کپڑ چھان کر لینا ہے تین بار جب یہ ملائم میدے کی طرح ہو جائیں پھر ایک اتر موتیا اوریجنل اتر موتیا اس میں ڈال کے اس کی پیس بنا لیں جیسے کی پتلی پتلی کریم ہوتی ہے لیکویڈ نما وہ بنا لیں دوران جمع لگا کر بس اپنا کام سٹارٹ کر دیں ایک تو ٹائمنگ بڑھے گی اور جو عورت کو لذت ملے گی ایسی کہین ہی ملے گی تو میں اگر کہوں کہ میں ایسا ہوں بلکل شریف ہوں میں یہ شیطان ہر بندے کے ساتھ ہوتا ہے اور ہر انسان آج کل اس طرح کی غلط کاریوں میں ہے خیر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بچایا ہے کہ میں نے جو وہ کچھ کیا نکاح کے دائرے میں رکھ کے کیا ہے اور تین وائف ہے میری تو خیر آپ یہ چیز استعمال کریں آپ اگر کسی گوری سے جو بد کردار گوری جو ہوگی نا اسے جمع کریں گے تو وہ بھی آپ کی دیوانی ہوگی اور مسلمہ ہوگی مسلمان بنے گی اور آپ سے ہی کرے گی اس کو اور مرد کی ضرورت نہیں پڑے گی میرا چیلنج شدہ نسخہ ہے اور اس کو آج تک کسی نے نہ نہ ہرایا ہے نہ ہرا سکے گا تو میں گرنٹی سے کہہ رہا ہوں آپ ایک دفعہ بنائیں اور اس چیز کا آپ استعمال کریں کہ آپ کو کیا لذت ملتی ہے اور عورت کیسے دیوانی ہوتی ہے تو خیر میری بات لمبی ہوگی کیونکہ میں اس نسخے کی تعریفوں کے پل جو باندھ رہا ہوں یہ کم ہیں آپ استعمال کریں اپنے گھر میں استعمال کرنا ہے بس تو جس لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ ضرور کریں تو تھیکس فر وچنگ اللہ حافظ